اسلام علیکم غزشتہ سے پیوستہ آج ہم جسو ہسٹوریکل پلیس کا وزر کرانے جا رہے ہیں کلہ تاروت جو کہ سعودی عربیہ کے مشرقی سہل کا قدیمی اور انتہائی اہم مقام کلہ تاروت مشرقی سعودی عربیہ کے قدیمی شہر قطیف کے سہل پر واقعہ ہے جو کہ دمام سے تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور جزیرے کو سعودی عربیہ سے ملانے والے قازوے کے ذریعے قابل رسائی ہے دمام سے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک سہلی سرک کے ساتھ ساتھ انتہائی آسان سا راستہ جو کہ ماہیگیرو کی کشتیوں اور ماضی کے جھرمت کے گرد گھومتا ہوا تاروت کے قلعے تک پہنچتا ہے قلعہ تاروت اصل میں دلمون تہذیب کے عروج کے دوران تعمیر کیا گیا تھا اور یہ میسے پوٹامیہ کی دیویوں کی عبادت کیلئے وقف کیا گیا تھا اس میں سے اشتار دیوی سب سے مشہور تھی اور اس قلعہ کا نام اسی دیوی کی نسبت سے رکھا گیا تاروت سمیریان نام ہے جس کا ذکر چار ہزار قبل مسیح میں بیبلون کے دور میں ملتا ہے اشتار دیوی کا ذکر یونانی تاریخ میں بھی ملتا ہے جس میں اسے استارتے کہا جاتا تھا جو کہ اشیرہ اور انات دیوی سے مل کر تین بڑی دیویوں میں سے ایک تھی اشتار دیوی محبت عشق کے ساتھ ساتھ جانگ کی دیوی بھی شمار کی جاتی تھی بعد میں سیریا اور کنان میں بھی اس کی عبادت ہونے لگی آئرن ایج میں فینیشین علاقوں میں جیسے سدوم، تائر، گمورا اور بیبلوس میں شد و ماجز سے پوجی گئی جہاں تک کہ حضرت لوت علیہ السلام کے عذاب میں یہ تین شہر اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی ہے رب انزلنی منزلن مبارک انوانتا خیر المنزلین آج کل سعودی عربیہ کے طول عرض میں قدیم ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اسی وجہ سے بہت سے قدیمی مقامات کو کارڈن کیا گیا ہے اور ان کے اندر ریپیئرنگ کا کام چاد رہا ہے ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ کوئی رستہ مل جائے جس سے ہم اندر داخل ہوں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کارڈن ہے اور اندر جانے کی تجازت نہیں ملے گی لیکن کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جتنا ہو سکے ہم وزٹ کریں ہسٹری کو پر ریزارف کرنے کے لیے اور جو دیواریں یا جو حصے مادوم ہوتے جا رہے ہیں ان کی دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے اور یہ بلاکس کے ساتھ ہو جو کہ ابھی تو ایسا لگے گا کہ یہ نئی تعمیر ہے لیکن آنے والے وقتوں میں اس کی شیپ ایسی لگے گی کہ یہ پرانی تعمیر میں سے ہے اتنے پرانے قلعے کو پریزارف کرنے کے لیے ایک پراپر میکنزم اپنایا گیا اور اس میکنزم کے تحت ہو اس کو دوبارہ قابل نظارہ بنانے تاکہ سیاہ ادھر اندر جانے کے لیے بے خطر رہیں یہ قلعہ پانچ ہزار سال پہلے میسی پٹیمینز کے گوڈز کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا اور بیسی کے لیے اس کو ایضا مابت جوز کرتے تھے لیکن سولمی صدی میں جب پرتگالیوں نے اس علاقے پر حملہ کر کے اس کو اپنی نو آبادیات میں شامل کیا تو انہوں نے اسے ایک فوجی چھامنی میں بدل دیا لیکن ان کے جانے کے بعد اس قلعہ کو متروب چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے یہ کھنڈرات میں بدل گیا یہ بیزوی شکل کا ایر ریگولر ڈھانچہ ہے جس کا کل رقبہ چھ سو مربع میٹر ہے اس کی تعمیر سیپ اور کورن ریف سے بنی قدرت چٹانو سے کی گئی جو کہ سمندر کی سہلی پٹی سے لائنگ گئی اس کے چاروں طرف سمندری کیچر جبسم اور فروش چٹانو سے تعمیر کی گئی ایک وسیع دیوار تھی جو کہ وقت کے تھپڑ کھا کھا کے مادوم ہو چکی اس کے کل چار برج تھے اور ایک برج جنگ کے دوران تباہ ہو گیا تھا اور ابھی اس برج کا نشان بھی باقی نہیں رہا تاروت آئی لینڈ کے قلب میں ایک پہاری پر ٹوٹے ہوئے برجوں کے ساتھ یہ قلعہ کبھی علاقائی طاقت کا گھر سمجھا جاتا تھا اور جس نے متدد سلطنتو کے عروج و زوال دیکھے اور آج خود دیکھنے والوں کے لئے قابل حسرت اور قابل عبرت بنا ہوا ہے اس قلعے کے ساتھ کھیتی باری کے لئے اور پینے کے لئے ایک قدیمی چشمہ تھا جس کا نام عین العودہ رکھا گیا جو کہ جزیرے کے لئے پانی کا بنیادی ذریعہ تھا لیکن اب یہ ویران پڑا ہے اس قلعے کی ویرانی اور اس کے خوشکویں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جو کہ قرآن مجید میں پھر قابل فکر ہے کتنی ہی بستیاں ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے تباہ کی اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے کوئیں ہیں جو کہ بکار پڑے ہیں اور اونچے قصر ویران پڑے ہیں امتوں میں اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ اور اصول کلیہ کا ذکر ہے کہ کتنی ایسی ظالم بستیاں ہیں جن کو ایک مدت ڈھیل دینے کے بعد ہم نے تباہ کر دیا اور کتنے ایسے کوئیں ہیں جن پر کبھی رونک لگی رہتی تھی آج نہ کوئی اس طرح جاتا ہے نہ آتا ہے اور کتنے ایسے قصر تھے جن میں کسی زمانے میں لوگ پوری راؤنیت کے ساتھ رہتے تھے آج وہ سمسان پڑے ہیں یہ بند دروازے جو کہ کبھی نہ کھلنے کے لیے جتنی بھی دستک دی جائے نہ اندر سے کوئی آواز ہے نہ کوئی دروازہ کھولے کلے کا دورہ کرتے وقت آس پاس کے گاؤں کو بھی ایکسپلور کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ اس کی گلیوں میں آج لوگ صرف وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور گورنمنٹ نے جگہ جگہ پہ ٹیکز لگا کے اس جگہ کی ثقافتی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اگر آپ اس کے گرد و پیش میں مجود گاؤں دیکھیں جو کہ قدیم زمانے میں نوابوں کے گھر ہوا کرتے تھے جو کہ آج متروک پڑے ہیں اور سارے گورنمنٹ نے اثار قدیمہ میں شامل کر دیا ہیں اگر ان کی جھولتی بالکونیاں دروازے جو کہ ابھی باندھ ہیں پیدل چلنے کی گزر گاہیں اور بھول بھلائیاں جو کہ پرتگار اٹلی اور سپین کے قدیمی جگوں سے کم نہیں ہیں گھروں کے سامنے کے حصے میں ساگون کی لکری سے خود دی ہوئی بالکونیاں اور فریموں کی باقیات اور عربی کنندکاری جو جزیرے کا محفوظ ورثہ ہے بہت سارے قدیمی گھروں کو اثار قدیمہ نے خرید لیا اور یہاں کی پرانی بلڈنگز کو قومی ورثہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان گھروں میں گھومنے سے عبرت تو حاصل ہوتی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی وائبز آتی ہیں جیسے ہم زمانے قدیم کے باسی ہیں اور ہزاروں سال پہلے کی تہذیب میں گھوم رہے ہیں یہ جزیرہ عرب کے قدیم ترین آباد مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا اور قدیم جلمون بادشاہت کا ایک مرکز رہا ایک ایسی تہذیب جس نے پانچ ہزار سال پہلے عرب کے تجارتی راستو پر حکمرانی کی بعد کے زمانے نے دیکھا کہ جزیرے کو ترکوں اور پرتگالیوں نے نو آبادیات میں شامل کیا جو کہ سمندری تجارت کے لیے ایک ٹرانزیکٹ مرکز کے طور پر استعمال کیا جانے لگا یہ جزیرہ پانچ ہزار سال قبل مسیح میں مابت کے طور پر استعمال ہوتا تھا موسیقی موسیقی